دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں مختلف مذاہب کے مختلف ادیان دین کی جمع ادیان دھرم جو بھی ان کا ہے اگر وہ اللہ کے کسی نبی کی گستاخی کریں مسلمان نہیں ہیں کسی نبی کی گستاخی کریں ہم برداشت کر سکتے ہیں میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں تم نے ناموس رسالت کا قانون ناموس عزت کو کہتے ہیں ناموس رسالت کا قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی بلیس فہمی کرے تمہارے نبی کی گستاخی کرے تو تم لوگ جوش میں آ جاتے ہو سنیں کسی نبی کی بھی گستاخی کرے گا ہم برداشت ہمارے نبی کی کرے گا تو پھر تو اور زیادہ ہمارے لیے مسئلہ ہے مگر ہم اللہ کے کسی نبی کی بھی گستاخی سہ سکتے وہاں عام ہوتی ہے جس کو چاہے جو چاہے کہہ لے مگر جو ان کے سلسلے لیکن ایمان والے کے لیے کیا ہے کہ نبی کی تقزیب اور گستاخی کی گنجائش نہیں یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے ہر نبی جتنے بھی آئے کتابوں میں تفسیروں میں یہ ہے کہ جو نبی بھی آئے وہ اپنی قوم سے اپنی امت سے اپنی برادری سے جس میں وہ بھیجے جاتے تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیتے تھے کیا بھی ہم ہیں ہم چلے جائیں گے اللہ کے آخری نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ان پر ایمان اونچی گئیے گا اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تمہارے سامنے آئیں تو تم نے ان پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اچھا نبیوں کے مظہرات اراق شام اردن بیت المقدس مختلف جگہوں پر بتائے جاتے ہیں قرائن آثار نشانیوں سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو سکتے ہیں دعویٰ نہیں ہے دعویٰ دعویٰ اب سنیں مسجد اقصہ کے ارد گرد ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں ان میں سے چند کی قبریں محفوظ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ ان کی قبریں وہاں پر آج بھی بنی ہوئی ہیں باقی کا پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے جو نشانی بتائی جاتی ہے کہ مسجد اقصہ میں کوئی کھڑے ہو کر دور جیسے گیند ماری جاتی ہے یا پتھر پھینکا جاتا ہے نا پوری طاقت سے جتنی دور جا کر گرے اتنی دور ان کی قبر ہوگی مگر اس وقت جو قبر ہے اس کی بڑے فاصلے پہ ہے تو ہم دعویٰ کر سکتے آواز دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کہ واقعی یہ ان کی قبر ہے نشانیاں ہیں دعویٰ نہیں مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا معمولی سا بھی کوئی شعبہ نہیں کر سکتا یہ بھی خصوصیت ہے یہ بھی خصوصیت ہے اس میں جب تفسیر کا مرحلہ آئے اس وقت بیان کر کے آپ کو بتاؤں گا علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہر نبی کو مانتا ہے ہر نبی کی تعظیم کرتا ہے اور ہر نبی پر ایمان رکھتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں اور نبیوں نے وعدے لیے اپنی امتوں سے کہ اگر تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا یہ بھی آپ نے سن لیا جنہوں نے جھٹلایا اللہ فرماتا ہے اغرقناہم ڈبو دیا ان کو الاغراق غرق کرنا پانی میں الاغرق پانی میں ڈوبنا ہم دیکھتے ہیں لوگ تیرتے بھی ہیں لیکن پانی میں قوت بہت ہوتی ہے پانی جسم کو دباتا ہے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی آپ کے جسم کو چلو آپ کو ایک سائنس کی بات بھی بتا دوں کھانا کھانے کے بعد آپ نے کھانا کھایا ہے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر نہانا ہو تو نہا لیں کھانا کھاتے ہی دس سے پندرہ منٹ کے اندر نہانا ہو تو اس کے بعد دھائی گھنٹے تک کم از کم نہیں نہانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک دھائی سے تین گھنٹے نہانا نہیں فالج ہو سکتا ہے کیوں کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو آپ دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں دانت کس لیے دیئے ہیں کہ کھانے کو اچھی طرح چباؤ تاکہ وہ جب اندر اترے تو نرم حالت میں جائے آپ اس کو جلدی جلدی تھوڑا سا چبایا اور باقی اتار لیا تو اب وہ کام آنتوں کو کرنا پڑتا ہے اس کھانے کو پیسنے کا اس طرح آپ کی آنتیں کمزور ہوتی ہیں پھر آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں تو کھانا اچھی طرح چبا کے کھایا کرو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک لقمے کو بائیس مرتبہ یا بتیس مرتبہ گماؤ اور چباؤ تاکہ وہ بالکل نرم ہو جائے مگر ہم ایسا کرتے نہیں ہمیں جلدی ہوتی ہے اور دعوتوں میں اور زیادہ ہوتی ہے کہ دوسرا نہ لے جائے بوٹی تو ہم بہت جلدی جلدی چبا لیتے ہیں کھانے کو اچھی طرح چبائیں جب کھانا اندر ہوتا ہے تو وہ پیسائی کا عمل ہوتا ہے جب پانی پڑتا ہے پانی جسم کو دباتا ہے وہ کام رک جاتا ہے وہ کام رک جاتا ہے آپ پیرالائز ہو سکتے ہیں ایک دم گرمی سے آئیں اپنے جسم کا ٹیمپریچر درجہ حرارت درست نہیں کیا اور پانی میں چلے گئے آپ کو وہ جسم کو ضائع کر دے گا تو ہمیں یہ چیزیں بھی دین نے سمجھائی ہیں جان کی حفاظت ضروری ہے احتیاط کرنی چاہیے تو یہ اب تو ہمارے پاس واش روم ہیں شاور لگے ہوئے ہیں پہلے بالٹی سے نہ آتے تھے اس سے پہلے تالاب میں یا لوگ جیسے حوز وغیرہ میں نہ آتے تھے تو ایک انسان جب تیر لیتا ہے تھوڑی دیر تو سانس اس کا یا پانی کا دباؤ نہیں اس کا مقابلہ ہوتا ڈوب جاتا ہے لیکن ان کو غرق کیا گیا کیا مطلب پانی میں ایسی شدت لائی گئی کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکا کوئی پانی پہ نہیں رہ سکا سارے غرق ہو گئے اور اللہ فرماتا ہے ان کے غرق ہونے کو قصہ بنا دیا یادگار بنا دیا آباد والوں کے لیے کہ جتنے بھی آئیں وہ اس نشانی کو یاد کریں کہ یہ ایسے تھے تو ان کا یہ حال ہوا اب یہاں سے مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے پہلوں کا حال سن کر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا آواز چاہیے ٹھیک کرنا ہمارے ہاں سواری ہے آج کل ایک جس کا نام ہے موٹر سائیکل بائیک بھی کہتے ہیں چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے نوجوان لڑکے خاص طور پر کراچی میں تو یہ منظر عام نظر آتا ہے اور ہفتے اتوار کو کچھ زیادہ نظر آتا ہے ون ویلنگ کرتے ہیں کیا مطلب ایک پیئے پر چلاتے ہیں آگے سے اٹھا لیتے ہیں اور ایک پیئے پر چل رہے ہیں زارہ سا ان کا توازن بیلنس بگڑتا ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں لیٹ جاتے ہیں اس پہ میں رات کو جلسوں سے آتے ہوئے کئی مرتبہ منظر دیکھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ ان کو بتایا جائے تمہاری جوانی تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے یہ جو کرتب دکھا رہے ہو اس سے کچھ حاصل کتنوں کے سر پھٹے ہیں کتنوں کے ہاتھ ٹوٹے ہیں لیکن پھر بھی سیکھتے رکھتے نہیں اب اس کو کیا کہو گے تو جس نے پہلوں کا انجام دیکھ کر سبق نہیں سیکھا کیا وہ درست رہے گا اونچی گہر ہمیں پتا چل گیا کس قوم نے کیا کیا تھا کس وجہ سے عذاب آیا تھا آپ قرآن پڑھئے ایک قوم تولتنے میں ڈنڈی مارتی ہے خریدتی ہے اور بیشتی ہے دونوں کے پیمانے الگ خریدتے وقت چونکہ خود لینا ہے پورا چاہیے دینا ہے کم دینا ہے ناب تول میں ڈنڈی مارتے تھے اس وجہ سے عذاب آیا پہمائش کر رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں عذاب آیا یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا یوم السبت قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے ہفتے کے دن شکار بڑے چالا انہوں نے کھڑے بنا لیے یا ہفتے کے دن شکار نہیں ہوتا مشلیاں زیادہ آتی ہیں انہوں نے کھڑے بنا لیے بھیرہ بھیری کی انہوں نے چال چلی کہ جی پانی بھر کے اس میں مشلیاں آ جائیں گی پکڑیں گے اتوار کے دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے لیکن ہفتے کے دن ان کو کھینچنے کا انتظام دھوکہ دہی جس کو عیرہ پھیری کہتے ہیں سور بنا دیئے گئے بندر بنا دیئے گئے قیرہ دتن خاسی بندر رات کو سوئے تھے بندے صبح اٹھے تو اونچی صرف یہی کہا تھا نا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا بنا دیئے گئے کسی قوم نے بدفعلی کی لوت علیہ السلام کی قوم لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے ساتھ برائی تباہ ہوئے مجھے بتاؤ جمعہ کا دن ہے مسجد میں بیٹھے ہو ایک قوم میں ایک برائی عذاب آ رہا ہے وہ ساری برائیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں پوچھ رہا ہوں کونسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے کیا کیا حال ہیں ہمارے ہمارے سامنے مگر ہم پر عذاب نہیں آتا کیوں کہ میرے آقا موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اللہ فرماتا ہے مابوب ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ آپ ان میں موجود ہیں پتا چلا میرے آقا موجود اونچی آیات النبی کا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے لیکن جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ سبق نہ سیکھے کوئی پہلوں کے انجام سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے عدبی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں سیکھ رہے تو بتائیے کوئی بھلائی ہے آج کوئی اگر فخر سے کہے کہ نہیں جی میں پہلے سننی تھا اب سننی نہیں رہا وہ ہو گیا ہوں اور وہ اس بات پر فخر کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ تیرا نقصان ہے لیکن تجھے پتا نہیں تو تباہ ہو رہا ہے تو برباد ہو رہا ہے مگر تجھے اندازہ اونچی والی صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا مولانا صاحب جب تک میں سننی تھا نماز پڑھتا تھا تو وسوسے بہت آتے تھے ترہ ترہ کے وسوسے برے برے وسوسے اچھا میں یہ مسئلہ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں وسوسوں کا آنا بورا نہیں ہے وسوسوں میں لگ جانا کہ آپ کو اگر وسوسہ آ رہا آپ اس میں کھچڑی پکاتے جا رہے ہیں آگے اور دھستے وہ نہیں آئے فوراں جھٹکو اس کو نماز پڑھ رہے ہو توجہ سے پڑھنا شروع کرو کہ وسوسہ چلا جائے گا اور اگر وسوسے میں لگ جاؤ گے تو یاد بھی نہیں رہے گا کونسی رکتی کیا پڑھ رہے تھے اور کہاں تھے تو وسوسوں کا آنا بورا نہیں اس میں لگ جانا بورا تو والے صاحب کے پاس وہ شخص آکے کہنے لگا جب تک میں سنی تھا آپ کے عقیدے کا تھا مجھے وسوسے بہت آتے تھے اب میں وہ دوسرا معاملہ ہو گیا ہوں میں نے سنی عقیدہ چھوڑ دیا اب وسوسے نہیں آتے بڑے مزے سے نماز پڑھتا ہوں والے صاحب نے کہا تیرا تو نقصان ہو گیا بیڑا گرک ہو گیا اس نے کہا وہ کیسے یہ بتا چور کہاں آتا ہے مال والے کے پاس یا کنگال کے پاس اس نے کہ کنگال کے پاس چور نے کیا لینے جانا ہے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ جائے گا تو مال والے کے پاس جائے گا تو فرما تیرے پاس ایمان تھا شیطان آتا تھا اب ایمان رہا نہیں اب شیطان نے کیا لینے آنا ہے اگر تو سمجھے تو تیرا نقصان ہوا ہے تو یاد رہے پہلوں کا حال سن کر عبرت پکڑنی نوح علیہ السلام کی قوم اللہ دبو دیا غرق کر دیا اللہ فرماتا ہم نے بعد والوں کے لیے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا وَأَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عذابا علیمًا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کون فرما رہا ہے اونچی اللہ فرما رہا ہے یہاں سے کیا پتا چلا دنیا کی سزا کے بعد بھی آخرت میں جو ہے عذاب وہ باقی ہے اور وہ بڑا سخت ہے دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہے کسی کو کوئی پکڑ ہوئی ہے تو آخرت کا معاملہ ابھی باقی ہے اور اللہ فرما رہا ہے بڑا دردناک عذاب یہ عذاب اس کے علاوہ ہوگا جو دنیا میں ان کو نصیب ہوا کہ ڈبو دیئے گئے برباد کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے تو یہاں سے اتنی بات سب کو یاد کر لینی چاہیے اپنے بچوں کو عورتوں کو سکھاؤ کہ نبیوں کا معاملہ بہت نازک ہے معمولی سی گستاخی بھی ہماری میند برباد کر دے گی نبیوں کا عدب کرنا ہے تعظیم کرنی ہے اور اللہ کی باتیں کبھی جھٹلانے کا سوچنا بھی سوچنا بھی آپ کے ہاں جو مزاج ہے اس کی بات کر رہا ہوں نوجوانوں میں بھی اور کچھ دوسروں میں بھی اور کچھ کہہ جاتے ہیں لوگ ہوگی آیت ہوگی عدیث ہمیں نہیں پتا اس طرح کہ بھی الفاظ مو سے نکلتے ہیں معاذ اللہ میں نہیں مانتا یہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں یہ کفر ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تب بھی اس کو نہیں پتا یہ غلطی ہے اور یہ قابل معافی نہیں جب تک توبہ نہ کرے اور بعض جملوں کے کہنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا اس میں اور زیادہ سختی مولویوں کا کام ہے ڈرانا مولیز آپ ہم اتنے پڑے لکھے نہیں بس چھوڑ دو ہمیں تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے بتا رہے اسی لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جددو ایمان اکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو اپنے ایمان کو گیا ہے تو صفائی ہو جائے آج کسی کو کلمہ پڑھائیں کیوں تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بستل لوٹے والے پڑھاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا خود ہمیں پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا چاہیے ایمان تازہ کرتے رہے ہم سے کو غلط بات نکل گئی کو غلط کام ہو گیا میرے دوستوں اور بزرگوں ظالموں کا انجام دنیا میں بھی برا آخرت میں بھی ایک بار پھر سن لیں